مدرسہ بیت العلوم کونڈوات پونے اس اوفیشل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھیں اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم عطا ہوگا یہ آیت ہے اچسو دو سے لے کر ایک سو نو تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك من انباء الغیب نوحیه إليک وما كنت لديهم اذا اجمعوا امرهم وهم يمکرون وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنین وما تسألهم عليه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین وکاین من آیت في السماوات والار يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم باللہ إلا وهم مشركون افامنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلی ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشركین وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إليهم من أهل القرآن فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبت الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون یہ خبریں ہیں غیب کی پوری سورة یوسف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی حضرت محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یہ خبریں غیب کی ہم بھیجتے ہیں آپ کے پاس اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ ٹھہرانے لگے اپنا کام بھائی لوگ کیا کرنے لگے ٹھہرانے لگے اپنا کام اور فریب کرنے لگے یم قرون فریب کرنے لگے دھوکہ دینے لگے اس وقت آپ نہیں تھے پھر کیسے معلوم پڑا آپ کو ہم نے بتایا جی وما اکثر الناسی اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں یہ تیہ ہے کہ کچھ لوگ مسلمان نہیں بنیں گے اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں اور آپ مانگتے نہیں ان سے اس پر کچھ بدلہ دعوت پر کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے آپ یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت ہے سارے عالم کے لیے اور بہت تیری نشانیاں ہیں اور بہت سی بہت تیری بہت تیری نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان لوگوں کا مکہ والوں کا گزر ہوتا رہتا ہے ان کا اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے وہم عنہ معرضون وہ اعراض کرتے ہیں یعنی دھیان نہیں کرتے وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شریک شریک بھی کرتے ہیں ایمان بھی لاتے ہیں شریک بھی کرتے ہیں یعنی بہت سے مسلمان مشریک ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے آئے گی تفصیل آگی بہت خطرے کی بڑے خطرے کی گھنٹی اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں کیا نیڈر ہو گئے اس سے کہ آ ڈھا کے ان کو یہ کافت اللہ کے عذاب کی یا آپ پہنچے قیامت اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری راہ ہے حاضحی سبیلی یہ میری راہ ہے میرا راستہ ہے بلاتا ہوں اللہ کی طرف ادعو الاللہ علا بصیرت ان سمجھ بوجھ کر میں اور جو میرے ساتھ ہے انا ومانی تبعانی میں بھی بلاتا ہوں اور جو میرا اتباع کریں گے وہ بھی دائی ہوں گے وہ بھی بلائیں گے اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بنانے والوں میں اور جتنے بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول جتنے بھیجے وہ سب مرد ہی تھے اللہ رجالہ کون تھے کوئی عورت نہیں تھی مرد ہی تھے کہ وحی بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے رہنے والے وہ کہاں کے رہنے والے تھے بستیوں شہروں کے رہنے والے تھے اچھے بڑے بڑے شہروں کے رہنے والے تھے نبی اور رسول تو کیا ان لوگوں نے نہیں سہر کی ملک کی کہ دیکھ لیتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے چلے ہیں پھر عبرت کیوں نہیں پکڑی اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے پرہیز کرنے والوں کو کیا اب بھی نہیں سمجھتے ہیں بہتیری پر کچھ یاد آیا تھا لیکن میں درجمہ آیت کا پورا کر دیا عالم وہ ہوتا ہے جو فسیح زبان بھی جانتا ہے اور فسی زبان بھی جانتا ہے فسیح بولے تو عام لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی لیکن ایسی ہلکی اسی کو ایسا ہلکا بولنا کہ دماغ میں فس جائے ہاں سمجھ میں آ گیا بیل بھانڈا بیان میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو کہ پہلے چار مہینے داراللوم دیوبن سے فارغ ہونے کے بعد جب میں چلا تو گاؤں دیہات کے لوگوں کو بیل بھانڈا بیان سنایا کرتا تھا ان کی دماغ میں فس جاتا تھا سمجھ میں آیا تو فسیح آنا چاہیے یہ نہیں کہ وہ عالم سے بات کرے تو عامی لہجے میں بات کرے اور عوام سے جب بات کرے تو فسیح لہجے میں بات کرے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یو پی کے مولانا اس علاقے میں تھے وہ زمانے میں بہت تھے وہی تھے ہم نہیں تھے اب ہم پیدا ہوئے ہیں تو وہ کم ہو گئے ہیں چار مہینہ لگا کے آئے لوگوں نے سفارش کی حضرت یہ اجتماع ہے اپنا اس اجتماع میں ان کا بیان رکھو ان کا تو انہوں نے سٹارٹ جو کیا فس گیر جو ڈالا جب سر میں ہوای طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا جب سرسر عصیان چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا مجمع نے پنڈل چھوڑ دیا پھر مجمع کو بلائیا گیا حضرت کو عزت سے بازوں میں بٹھایا گیا اور پھر اپنا بیان سنایا گیا میں پہلے چار مہینے لگا رہا تھا وڑجی رہاڑی اے اولا زلہ ناسک کے علاقے میں دس دس کلومیٹر ہم پیگل چلتے تھے تو ایک حوالدار تھا وہ دنیا دیکھا ہوا تھا اس نے بولا اے مولانا ذرا بھرڑا بھرڑا بیان کرنے کا بھالا کیا یہ گاؤ کھیڑے کے لوگ ہیں ان کو کچھ سمجھتا نہیں ایک مرتبہ بولے ہم نے ایک مولانا کو لائے جمعہ میں بیان کیا انہوں نے بولے دفعتن نسبتن وقتن فوقتن اتفاقا اتفاقا سب بولے حضرت تلاوت فرما رہے ہیں سب بھگے ہیں تم کو یہ کہہ رہا ہے بہتری لفظ آیا تھا یہاں اس کا کیا مطلب ہے بہت سی تو صحیح اردو بھی سیکھنا فصیح بھی سیکھنا اور پھر عوام میں کام کرنا ہے ہم کو تو فصیح بھی سیکھنا جو دماغ میں فز جاوے ہیں سمجھ جاوے ہیں مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے محبوب و مقبول ہونے کا راز یہی تھا کہ وہ اپنی عالمانہ سطح سے نیچے اتر کے عام لوگوں کے لب و لہجے میں بات کرتے تھے بات سمجھیں کہ بیچ میں ایک بات آگئی چلو پھر تفسیر کی طرف ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا بیان فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خطاب ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے جب وہ لوگ اپنا کام جمع رہے تھے اور وہ دھوکہ دے رہے تھے باپ کو بھی اور یوسف کو بھی سمجھ میں آیا یہ کیوں بیان کریں اللہ تبارک و تعالی کہ غیب کی خبریں جو ہم نے بذریے وحی آپ کو بتلائی آپ درادارانی یوسف کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ یوسف کو کوئے میں ڈالنا تیہ کر چکے تھے تدبیرے کر رہے تھے اس اظہار کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو پوری تفصیل کے ساتھ صحیح صحیح بیان کر دینا آپ کی نبوت اور وحی کی واضح دلیل ہے کیونکہ یہ قصہ آپ کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے کا ہے نہ آپ وہاں موجود تھے کہ دیکھ کر بیان کرتے ہیں اور نہ آپ نے کہیں سے تعلیم حاصل کی سمجھ میں آیا ہاں آپ اس کو نہیں جانتے تھے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی یہ عرب قوم مکہ مدینہ سعودیہ عربیہ کی قوم جانتی تھی یہود جو مدینہ اور خیبر میں آکے بسے تھے وہ جانتے تھے سمجھ میں آیا ہاں وہ ایجوکیٹر تھے وہ جانتے تھے لیکن یہ لوگ نہیں جانتے تھے اب آپ سے ہم نے سورہ یوسف کیوں بیان کروائی تاکہ ان کو پتا چل جا دے یہ آدمی چالیس سال تک ہماری نظروں کے سامنے رہا اس نے جا کر کہیں پر کچھ سیکھا نہیں اور مکہ کی سرزمین سے باہر صرف دو سفر کیا ہے ایک ملک شام ملک شام کے لیے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تاجیر بن کر اور سکسس ہو کے لوٹے دوسرا سفر کیا تھا اور تاجیر تجارت کرتا ہے تاجیر کہاں پڑھتے بیٹھتا ہے اور دوسرا پہلا سفر کیا تھا ابو طالب چچا کے ساتھ میں اور اس میں آدھے سفر سے واپس آ گئے تھے تو باہر کا کہیں سفر بھی نہیں کیا کہ سیکھا ہو اور مکہ میں ہم نے دیکھا کسی سے انہوں نے سیکھا نہیں ہے اور آپ کو کسی نے بتایا بھی نہیں ہے اور آپ خود وہاں موجود نہیں تھے پھر آپ کو سورہ یوسف پوری کیسے معلوم پڑی یہ کھلی دلیل ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں اور وحی کے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا ہے ان کی سمجھ میں اگر نہیں آیا تو بازوالے یہودیوں کی سمجھ میں تو آنا چاہیے یہ بات وہ بھی آپ کے مخالف ہیں انہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے اس سے پہلے آپ بھی نہیں جانتے تھے آپ کی عرب قوم بھی نہیں جانتی تھی اسی لئے پوری سورہ یوسف کو ایک ساتھ اتارا ہے کہ سناو انہوں اور ایسا کیوں کیا امام بغوی نے فرمایا کہ یہود اور قریش نے مل کر آزمائش کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا ان کو معلوم تھا تو جو پڑھے لکھیے ہوتے ہیں وہ کاریا کرتا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایک کر رہ کرتا ہوتا ہے نبی کر رہ کرتا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ارے بولو نا کام کرنے والے اور جو کام ہوتے رہتا ہے اس میں رخنا آڑانے والے ٹانگ آڑانے والے اس کو روکنے والے کاریا کرنے والے یہ دوسرا ایک طبقہ ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ کاریا کرتا تھے کون یہ یہود وہ آتے تھے یہ قوم عرب کو کاریا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف تو یہ دونوں قومیں ملی یہود اور قریش انہوں نے حضور سے سوال کی اگر آپ اپنے دعویہ نبوت میں سچے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتلائیے کیا اور کس طرح ہوا تھا اس پر یہ سورہ یوسف نازل ہوئی اور آپ نے پورا واقعہ سنا دیا وحی کے ذریعے اور وہ پھر بھی اپنے کفر انکار پر جمع رہے اس سے مسلمان نہیں بنے ہو ارے بات سمجھے گے نہیں مسلمان نہیں بنے جمع رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا برا لگتا ہے دل ہی تو ہے نسنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں نبی نبی ہے بشر ہے دل دکھتا ہے جن چیزوں سے ہمارا ان کا بھی دکھتا ہے اس پر اگلی آیت میں فرمایا جب دل دکھا تو اگلی آیت میں فرمایا آپ کی نبوت اور رسالت کے دلائل واضح ہونے کے باوجود بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں ابھی پڑھا تھا نا وما اکثر الناس ولو حرست بی مؤمنین اور اکثر لوگ آپ کی چاہت کے باوجود ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ کیا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے جہنم بھرنا ہے اللہ سمجھ میں آیا تقدیر کا مسئلہ ہے پھر ان کا کیا قصور ہے وہ قصور ہو نہ ہو اللہ اللہ ہے وٹ حکم شاہی فرمان ہے مالک کا کوئی مالک نہیں ہوتا تو وہ تو وہ کریٹر ہے رب العالمین ہے جنت اور جہنم کا خالق ہے تمہارا پیدا کرنے والا ہے اس کو کون پوچھنے والا ہے پوچھنا ہے تو جا کے لاؤ سیڑھی لگاو جاؤ پوچھو اس کو دے گا جواب تم کو لگایا تھا نمرود نے سیڑھی تم کو یہ جوابات یاد رہنے چاہیے عاجز نہیں بننا ہے بات سمجھ میں آئیں کہ نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام اے اللہ کے نبی تبلیغ اور اصلاح کی کوشش ہے اس کا کامیاب بنانا نہ آپ کے اختیار میں ہے نہ آپ کے ذمہ ہیں آپ کام کرو خالی ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہ آپ کو اس کا کوئی رنج ہونا چاہیے اس کے بعد فرمایا وَمَا تَسْعَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنَجْرِ اِنْهُوا اللَّهِ ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یعنی آپ تو کچھ پیسے بھی سے مانگتے نہیں ان سے خالی دعوت فری میں سناتے ہیں کہ دیکھو انجام سے بچو جہنم سے بچو تو آپ کا کوئی لینہ دینا بھی نہیں ان سے اس لئے آپ اپنا کام کرو اور باقی یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا کام تو خالص خیرخواہی نصیحت کا ہے تمام جہانوالوں کے لئے اس طرح بھی اشارہ ہے جب اس کوشش سے آپ کا مقصد کوئی دنیوی منفعت نہیں ہے بلکہ ثواب آخرت اور قوم کی خیرخواہی ہے تو وہ مقصد آپ کا حاصل ہو چکا آپ نے دعوت دیے دی پھر آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے سمجھ میں آیا ہے؟ تم بھی جب میدان میں اترو گے کام کرو گے تو یہ حالات آئیں گے کچھ لوگ مانیں گے تو خوشی ہوگی کچھ لوگ تمہارا انکار کریں گے تمہاں غم زدہ نہیں ہونا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ پہنچا دی ہم اب اگلی آیت ہے وَقَائِی مِن آیتِ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اب اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سی نشانیاں ہیں اطراف میں یہ تمہارے یمن کے راستے میں ملک شام کے راستے میں ان کی اطراف میں اور یمرون علیہ وہ اس پر گزرتے ہیں لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں قوم عاد کا کیا ہوا قوم سمود کا کیا ہوا کیسے ہلاک کیے گئے کیسے پاور دیا اللہ پھر کیسے پنچر کیا یہ عبرت نہیں پکڑتے ہیں صرف زد پر عڑے ہوئے ہیں یہ حالانکہ یہ عبرت پکڑ کے ہدایت پر آ سکتے ہیں سمجھ میں آیا؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يُؤْمِنْ وَاَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بڑا خطرناک موضوع ہے اوہ بچوں بڑا خطرناک موضوع ہے سنو مسلمانوں کیا کہہ رہے ہیں اللہ یعنی ان میں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں وہ بھی شرک کے ساتھ لاتے ہیں مسلمان بھی ہیں مشرک بھی ہیں مسلمان بھی ہیں شرک کے ساتھ مسلمان کیسا ہوتا ہے بھائی؟ آؤ بتاتے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت وغیرہ اوصاف میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ علم ہاں رسول بھی عالم اللہ علم بزرگ بھی عالم اللہ قادر ہاں فلانے پیر صاحب بھی قادر علم و قدرت میں شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ کس کو دوسری مخلوق کو کس میں ٹھہراتے ہیں علم اور ہاں اللہ علم الغیب ہے ہاں اور بھی علم الغیب ہے اللہ بچہ دیتا ہے ہاں اور بھی ہے بچہ دینے والے ہیں ہمارے پیر صاحبے ہیں ہمارے بابا صاحبے ہیں وہ بچہ دیتے ہیں اللہ موت سے ایکسیڈنٹ میں وغیرہ بچاتا ہے اچھا نہیں یہ تو ہمارے پیر صاحب کی کرامت ہے کہ انہوں نے ہم کو بچایا بات سمجھے گے نہیں انہوں نے ہم کو شفا دی بہت خطرناک ہے آگے سنیے ابن کسیر بہت بڑے مفسر ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہے اس آیت کی وعید میں کیا آیت پھر سنو ان میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور وہ بھی شرک کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں مسلمان بھی ہیں مشرک بھی ہیں ابن کسیر کہتے ہیں اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہیں ارے سمجھے گے نہیں مسلمان بھی ہے مدد کیوں نہیں آرہی اللہ کی مسلمان سوچتا ہے ارے مسلمان ہی ہے کہ نہیں پہلے یہ دیکھو نماز ہے روزہ ہے سب ہے لیکن بنیاد تو عقیدہ ویزہ ہے کیا ساری تیاری ہے بیرون ملک میں جانے کی سمجھ میں آیا پیٹی بھی بھر دیئے ہیں کپڑے بھی لے لیئے تھنڈی گرمی کے کپڑے بھی لے لیئے پیسہ بھی بینک بیلنس بھی خوب ہے سب کچھ ہو گیا ہے لیکن جب پہنچے ہیں امیگریشن میں تو پتہ چلا کہ ارے پاسپورٹ ہی نہیں ہے ویزہ ہی نہیں ہے تو ایمان ویزہ ہے ایمان پاسپورٹ ہے صرف اللہ کی توہی اللہ اللہ ہے باقی سب غیر اللہ ہے اللہ اللہ ہے باقی سب یہ راز مسلمان کو نہیں معلوم اور الجا رکھا ہے کس نے ابھی کہا تھا اے نبی آپ تو ان سے عجرت نہیں مانگتے لیکن اس وقت ساری دنیا میں جو بھی دین کا کام کر رہا ہے وہ عجرت بھی مانگ رہا ہے اس لیے سنبھال کے رکھو اپنے بیس پچیس پانچ سو ہزار چیلے سنبھال کے رکھو کیوں دکشنا آتا رہے گا بات سمجھے گے نہیں جن کی عجرت امت سے وابستہ ہے وہ حق نہیں بتائیں گے اس لیے توحید کو خالص کرو سنو ابن کسیر نے فرمایا اس آیت کے مفہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو ایمان کے باوجود مختلف قسم کے شرک میں مرتلا ہیں مسند احمد میں لو حدیث مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا فرمایا حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک شرک اسغر ہے چھوٹا شرک کیا ہے صحابہ کے دریافت کرنے پر فرمایا شرک اسغر کیا ہے ریا شرک اسغر ہے دکھلاوا شرک اسغر ہے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں نماز وغیرہ دیکھا کہ کوئی مختدی آگئے کوئی دوسرے صحابہ آگئے ہیں سمجھ میں آئے ہیں ارے وہ میں تیسرے حج کی ذرا مسواق لے کر آنا وہ چوتے حج کے خجور لا اور پانی لا زمزم کا اس میں حج بازو کو ہے دکھلاوا ہے تو شرک اسغر ریا ہے کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دکھلاوا سے بچو دکھلاوا سے کیا کرو بچو یہاں یاد آگیا اس لئے بتا جو کہ اپنے اعمال پہلے ہوتے نہیں نماز روزہ زکاة وغیرہ ہو گئے تو شیطان دکھلاوا کرا دیتا ہے تو کیسے اپنے عملوں کو بربادی سے بچانا ہے دکھلاوا سے بچانا ہے جیسے ناپاکی کے زمانے میں عورتیں اپنے کپڑے کو چھپاتی ہیں ناپا کپڑے کو چھپاتی ہیں کچھ پتا چلتا ہے عزت ہے اس کی سمجھیں گے نہیں اس سے زیادہ ہم کو اپنے عمل چھپانا ہے ورنہ برباد ہو جائیں گے شہید کو سخی کو بلائے جائے گا کس کے لئے کیا تھا جان دے دی اللہ کے راستے میں پورا مال اٹھا دیا اور کیا کر دیا کہ عالم صاحب تم نے زندگی بھر علم دیا سب کو اللہ تیرے لئے جھوٹ کہتا ہے واہ واہ کے لئے پکڑو اور ناک کے بل مو کے بل جہنم میں گھسیت کے ڈال دو ہیرو لوگ ڈالے جائیں گے یہ تینوں ہیرو ہیں ہیرو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ریا کی بلائے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے موت تک بھی اخلاص آ جائے تو سستا سودا ہے ایک تو یہ سمجھ میں آیا ہے ریا شرک کے اصغر ہے مسلمان بھی ہوگا ریاکار بھی ہوگا تو یعنی کیا مشرک ہوگا آگے دوسرا اسی طرح ایک حدیث میں غیراللہ کے قسم کھانے کو شرک فرمایا ہے غیراللہ ہاں تیری قسم میری قسم کھا میری قسم تیری قسم میری قسم یہ سب غیراللہ ہے یہ بھی مشرک ہے قسم پہلے تو کھاؤ مات جھوٹے ہیں حدیث میں لکھا ہے اور اگر کھانا پڑا تو اللہ کی کھاؤ کس کے کہاں گیا مسلمان دیم کدھر ہے اور یہ کدھر چلا گیا بیچارہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے نام کی منت ماننا اور نیاز ماننا بھی با اتفاق فقہا شرک ہے کتنے مسلمان فسے ہوئے سمجھ میاں مولانا کھانے کو آؤ ہم مولانا کو کیا مانگتا فارغ ہونے کے بعد کھانا جو مانگتا وہ تو ہمارے مدرسے میں پلاو بریانی اور ڈالچائے وانا ہم نے جو کھایا ہے وہ ہم کو معلوم ہے ڈالچاوال بہت ہو گیا پیسے بھی نہیں جب تو ہم اتاؤ لیتے کھانے کے لئے داعت ہمارے سل سل کرتے تھے اور جیسی امامت پہ لگے تو ہرچی آمد اندر گھسیٹ آم باشد یا کھویٹ جو آیا گھسیٹو تو کاغذی پورا جیسی جگہ کی اندر ہم کو سادے کھانوں پر بھی بلاتے تو ہم جاتے تھے اور آج تک یادیں ان کا احسان اس وقت ہمارے جسم بھوکا تھا تو ایک صاحب آئے کہاں گے ماں کھانے کو آؤ بکرا کاٹ رہے ہیں ہم فلانے باوہ کی پیرانے پیر کی کندوری کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کندوری یہ درگاؤں پہ یادتے تو کندوری کرتے وہ ویشال گھنڈ میں تو باقاعدہ مرغہ فرض ہے تقریبا دیسی مرغہ میں نے ان کو بٹھایا غیبی پیر صاحب ذرا بیٹھو بڑی عمر کے تھے کیا کریں گے آپ کیسا کریں گے کندوری وہ باوہ کے نام پہ باوہ کے نام پہ کیسے بسم اللہ کھات کاتے تھے پیرانے پیر کے نام پر یہ بکرہ زوا کرتا ہوں ہاں بولے ایسا تبولیں گے میں اللہ پھر میں نہیں آؤں گا پھر میں نہیں آؤں گا یہ حرام ہو گیا تو پھر کیا کرنا میں نے کہا تم ایسا کہو بسم اللہ اللہ اکبر زبح ہو گیا اب اس کے بعد بولو اے اللہ اس کا ثواب ہمارے پیرانے پیر کو پہنچا دے ایسا چلتا میں اللہ ایسا صحیح ہے یہی چلتا وہ نہیں چلتا ہاں ہم آئے سچ کریں گے میں بھی کھانے کو آم گا امام صاحب کو تو اتنی استعداد علماء میں ہونی چاہیے کہ وہ بات کو بگاڑنے اور حرام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے بولنے کے بجائے صحیح راستہ صحیح دشا دکھائے تو امت سمجھنے کو تیار ہے بات سمجھیں تو غیر اللہ کی منت ماننا نیاز ماننا بھی با اتفاق فقہ کیا ہے شرک ہے پھر اس آیت کو پڑھو وما یؤمنوا اکثرہم باللہ اللہ وہم مشرکون یعنی ان میں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں وہ بھی شرک کے ساتھ لاتے ہیں تو کئی مسلمان آج شرک کے ساتھ مسلمان ہیں کیسے مسلمان ہیں تو پھر اللہ کی وہ آیت یاد کرو اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے جس کو چاہے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا تو یہ مدد کیسے کرے گا آج کے مسلمان ہوئے اس کے روزے کیسے قبول کرے گا اس کی تلاوت کیسے قبول کرے گا اس کی نمازیں کیسے قبول کرے گا اس لیے ٹٹولو اپنے گھروں سے شروع کرو کہ توحید بیٹا اللہ کی توحید میں اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے خاتم الانبیاء بھی نہیں انبیاء بھی نہیں یہ دوسروں کا تو نمبر ہی نہیں ہے بات سمجھیں اس کو میں نے بہت وضاحت سے آپ کے سامنے بہن اس کے بعد ان کے غفلت و جہالت پر اظہار افسوس و تعجب ہے کہ یہ لوگ اپنے انکار و سرکشی کے باوجود اس بات سے کیسے بے فکر ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر قیامت لا سکتا ہے حادثہ لا سکتا ہے پھر آگے آیت قل حاضی سبیل یا دعو الاللہ یہ میرا راستہ ہے میرا بھی راستہ ہے اور کس کا راستہ ہے و منیت تبعانی اور جو میرا اتباع کریں گے تو اس سے ایک بات ثابت ہوئی اور وہ کیا ہوئی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتباع کا دم بھرے ان پر کیا چیز ضروری ہے بولو آپ کے دین کی دعوت دینا اور قرآن کی تعلیمات کو پھیلانا آپ کی دین کی دعوت دینا تب اتباع پورا ہوگا خالی نماز پڑھ کر اتباع پورا نہیں ہوگا انا و منیت تبعانی یہی ہے دعوت والا راستہ میرا بھی اور جو میرا اتباع کریں ان کا بھی یہ بتا دیا گیا سمجھے کے نہیں سمجھے لیکن اس میں وہ ساتھ ہے اللہ کے رسول دین کی دعوت موجودہ دعوت و تبلیغ بھی اس کا ایک حصہ ہے ہی نہیں حصہ ہے ہی اور بھی میں زمین آسمان کا فرق کیونکہ اگر یہ ہم سو سال کی یہ ہے دعوت و تبلیغ کا مروجہ طریقہ لے لیں گے کہ یہی دعوت ہے تو پھر اس کی بیس اور بنیاد جو چودہ سو سال تک کے دعوت تھی وہ اس شکل میں نہیں تھی تین دن چالیس دن چار مہینہ مشورہ مرکز اندرون بیرون نئے پرانے مستورات اور اسی طریقے پر مکشوفین تو پھر کیا انہوں نے کوئی دین کا کام نہیں کیا تو دعوت کا مفہوم بہت وسیع ہے یہ بھی ہے لیکن اس کے علاوہ پہلے سے بھی ہے کئی راستے ہیں دعوت ارے سمجھے گی میری بات اتنا محتاط بولنے کے بعد بھی جو شریر ذہن ہے وہ باتوں کو کہیں سے کہیں لے جا کر افسانے بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں کل تلک دیکھنا افسانہ بنا ڈالے گا تجھ کو ایک شخص نے دیکھا ہے میرے کمرے میں کل تک کیا بن جائے گا لیکن ہم علماء ہیں ہم پر فرض ہے کہ ہم حق بات کو امت کے سامنے لائیں کیونکہ امت کی تو کیپیسٹی ہے نہیں وہ تو آج جو دیکھ رہے ہیں بس یہی دعوت ہے اس کے سوا کوئی دعوت نہیں ہے سمجھے گے نہیں اب نمونہ پیش کروں گا تو آگ لگ جائی کہ دوسرے سال میں کیسے لوگ جا رہے ہیں کیا کیا کتابیں پڑھاتے ہوئے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کیسے ان کو لے جائے جا رہا ہے اور عملا یہ ثابت کیا جا رہا ہے وہ جو تم کر رہے نا یہ دعوت زمان میں کار غیر علماء کے ہاتھ میں ہیں کیا کر رہے ہیں آگے آیت ہے سبحان اللہ وما آنا من المشرقین کھل کر کہہ دو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پاک ہے اور میں مشرق نہیں ہوں یہ بیچ بیچ کی باتیں مد بولو ورنہ وہ بولیں گے اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں شرک بھی کر رہے ہیں ساتھ میں ایسا نہیں چلے گا ہاں یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ یہ بین بین نہیں چلتا اللہ کے پاس تو اللہ کو بھی مانتے تھے اور لات حبل عزہ منات یغوس یعوق ان کو بھی مانتے تھے اسی انہی کے ساتھ تو دشمنی ہوئی ہے کہ صرف اللہ کو مانو کس کو مانو آگے ہے ومار صلی اللہ من قبلک اللہ رجالا نوحی لیہم من اہل القرآن اس میں یہ بتایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہمیشہ کون آئے ہیں نبی کس کو بنایا اللہ نے مرد اللہ رجالا نبی یا رسول کس کو بنایا بولو کبھی بھی کسی عورت کو اللہ نے نبی یا رسول نہیں بنایا ہے یہ جمہور نے یہ کہا ہے تمام علماء نے اب بعض علماء نے یوں کہا ہے جیسے امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جمہور کا یہی قول نقل کیا ہے اللہ تعالی نے کسی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا بعض علماء کون بعض علماء نے چند عورتوں کے متعلق نبی ہونے کا اقرار کیا ہے ان کا اعتبار نہیں وہ کون ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارا یہ نبی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم حضرت مریم ام عیسیٰ کیونکہ ان تینوں خواتین کے بارے میں قرآن میں ایسے الفاظ ہیں وَاوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ وَحِي کا لفظ آیا نا تو اس سے یہ غلط سہمی ہو گئی کہ یہ بھی نبی تھی یہ بھی کیا تھی حالانکہ یہی لفظ جانوروں کے بارے میں آیا وَاوحَا رَبُّكَ اِلَىٰ النَّحْلِ اَنِتَّخِذِي مِنَلْ جِبَالِ بُيُّتَ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور تیرے رب نے وحی بھیجی کس کی طرف نحل شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی کہ تُو گھر کہاں بنا انجینئر صاحب اللہ تعالی انجینئر صاحب ان کو اس کو انجینئرین خاکہ بتا رہے ہیں اَنِتَّخِذِي مِنَلْ جِبَالِ بُيُّتَ پہاڑوں پر گھر بنا ورنہ یہ آئیں گے تیرے سب کھا جائیں گے بھالو بھی آئے گا کھائے گا بہت کھاتا ہے شہد اور یہ چالو لوگ بھی آئیں گے اور یہ بھی کھا لیں گے سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آیا جی انسان بھی کھائیں گے اس لیے تیرے شہد کو محفوظ رکھنے کے لیے کہاں بنا یہ ڈیزائن کس نے دیا انجینئر اللہ تبارک و تعالی اَنِتَّخِذِي مِنَلْ جِبَالِ بُيُّتَ پہاڑوں پر جا کر بنا اپنے گھر اور آگے کیا ہے وَمِنَ الشَّجْرِ اور درختوں کے اوپر بنا جہاں حفاظت رہے وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور ان کے ان کے جھوپڑوں کے اوپر بنا یَعْرِشُونَ سمجھ میں آیا ہے جو اوپر کے حصے پر ان کے گھر ہوتے ہیں تو یہاں بھی تو مکھی کو وحی بھیجی تو اس سے وہ نبی ہو گئی کیا ایسے ہی کوئی عورتوں تین عورتوں کی طرف اگر وحی کی نسبت ہے تو وہ نبی نہیں ہوئی جمہور کو چھوڑ کر کبھی مت چلنا اور جمہور کا کیا فتوہ ہے کہ ہمیشہ نبی اور رسول کون رہے مرد ہی رہے اگر تم یہ بات نہیں سمجھوگے کل ایک کھا تو آپا آپ کے گاؤں میں دعویٰ کر دے گی اور لوگ جائیں گے کہ وہ نبی ہے میں نبی بگڑم بگڑم سگڑم نبی یہ کیا تھا یہ وحی رات کو خواب میں آئے تھے ہاں جبریل نے کہا ایٹی ٹی ٹی فیش یہ وحی آپ کو ملے گی یہ تمہارا ہے نا مرزا غلا محمد قادیانی اس کے ہاں اسی وحی ہے صبح صبح ٹی ٹی فیش کرتا تھا بلے یہ کیا ہے بلے اس کا مطلب یہ ہے ٹی ٹی فیش تو اگر مضبوط اور پکیہ نہیں بنے اور یہ معلوم نہیں رہا تو کسی عورت کی نبوت کے دعوے پر بھی آپ جائیں گے مجھے بھی بیعت کر لو مجھے جنت چاہیے سمجھ جائے ہیں مضبوط رہنا ہے سبحان اللہ تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا بنا کے بھیجا یعنی مردوں کو بھیجا اس کے بعد اخبار غیب اور علم غیب میں فرق لوگوں کو نہیں معلوم اللہ نے کہاں سے شروع کیا ذالکہ من انبائل غیب یہ غیب کی باتیں ہیں نوحیہ علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے طرف یہ وحی بھیج رہے ہیں بات سمجھے تو ایک ہے اظہار غیب اور ایک ہے علم غیب دونوں میں فرق ہے علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے کس کے پاس ہے اور انبیاء رسول جو کرتے ہیں غیب کی باتیں وہ کیا ہے کہ وہ اللہ نے ان کو تھوڑا سا علم دیا علم غیب اس کا اظہار غیب کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بات سمجھ بھی آئی کے لئے اظہار غیب سے نبی عالم الغیب نہیں بن جاتا اظہار غیب سے نبی بہت نکتے کی بات ہے یہ یاد رکھنا ہے ہاں ورنہ تو لوگ دعاو پیش میں لائیں گے تم کو اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر حضور نے وہ فیروز کو بھیجا تھا اس نے جیسی قتل کیا میلو دور تو حضور نے فرمایا بغیر دیکھئے بغیر خبر کے فاضہ فیروز فیروز کیا ہو گیا کامیاب ہو گیا فیروز تو پھر یہ علم غیب تھا نہیں یہ علم غیب نہیں تھا اللہ نے جتنا علم دیا اس کا اظہار غیب تھا کیا تھا یہ تو مخلوق کے پاس اظہار غیب کی طاقت ہے اور علم غیب کس کا ہے صرف اللہ کا تو عالم الغیب کس کو بولیں گے صرف اللہ تبارک و تعالی کو ارے سمجھ میں آئی گی نہیں بات عوام الناس چونکہ علم غیب صرف اسی کو جانتی ہے کہ کوئی شخص غیب کی خبروں کے خبروں سے کسی طرح واقف ہو جائے غیب کی خبریں اس کو معلوم ہو جائے اور یہ وصف نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ آتم موجود ہے کہ آپ کو بہت سی خبریں غیب کی اللہ نے دی ہے اس لئے خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے کس لئے غیب کی خبریں آپ کے پاس تھی اس لئے عالم الغیب تھے مگر قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا لا یعلم من فی السماوات والارز الغیب الا اللہ آسمان و زمین کے اندر جو بھی ہے من جو بھی ہے وہ نہیں جانتا ہے غیب کو الا اللہ مگر کون جانتا ہے غیب کو تو عالم الغیب کون ہوا اللہ سمجھ میں آئیں یہ قرآن کریم کی استلاح میں علم غیب نہیں کہلاتا عوام چونکہ اس باریک فرق کو نہیں سمجھتے تو غیب کی خبروں ہی کو علم غیب کہہ دیتے ہیں اور جب قرآنی استلاح کے مطابق غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے اختلاف کرنے لگتے ہیں جس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں وَمَا عَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے نا اب اگلی آیت آخری آیت یہ آیت ہے ایکسو دس اور ایکسو گیارہ حتی اذا استیسر رسل وظنه انہم قد کذبو جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيل وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْئِئِمْ وَهُدَمْ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یہاں تک کہ جب ناؤمید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے ایک نہیں ایسے کئی رسولوں کو زمانہ آیا آئے گا اللہ تعالی کے طرف سے عذاب آئے گا اللہ تمہارا جواب دے گا کب آئے گا کب آئے گا مستی والوں کو بہت مستی چڑھتی تو رسول ناؤمید ہونے لگے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا وہ ایسا نہیں سوچتے لیکن ایسے حالات بن جاتے ہیں قد کزی پہنچی ان کو ہماری مدد پھر اللہ نے کیا کر دیا جاہم نصرنا پھر بچا دیا جن کو ہم نے چاہا نجی امن نشا وَلَا يُرَدُّ بَعْسُنَا اور پھرتا نہیں عذاب ہمارا قوم گناہگار سے قوم گناہگار تو کیا ہو جاتی ہے وہ عذاب کا شکار ہو جاتی ہے اب اللہ یہ قصے کیوں بیان کرتا ہے ارے سن رہے گیا اللہ یہ قصے کیوں بیان کرتا ہے البتہ ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو یہ ہے ان کے حالات کو سامنے رکھ کر اپنے حالات کو اس پر کیا کرنا ہے ہاں قیاس کرنا ہے کمپیر کرنا ہے عقل والوں کو کچھ بنائی ہوئی بات نہیں لیکن موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے اور بیان ہر چیز کا اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کو جو ایمال لاتے ہیں تو ان قصوں میں ہمارے لئے کیا ہے بولو عبرتیں ہیں کیا ہے بتاؤ تو تاریخ پر نظر ڈالنا چاہیے اچھے اور برو کا انجام دیکھنا چاہیے قوم لوت کی بستی الڑ دی گئی یہ سب گزرتے تھے وہاں سے مکہ والے قوم عاد قوم سمود کو ترہ ترہ کے عذابوں سے نیست و نابود کر دیا تو عبرت پکڑے ہیں لوگ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے پھر آخرت کی فکر کرنی چاہیے تقوی طہارت والی زندگی گزارنا چاہیے ہم ویسے ہیں یا نہیں یہ تو ایسے بنو اچھو کی طرح تو موجودہ لوگوں کو متنبیہ کرنا اور وہ یہ کہ اکثر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عذابِ الٰہ سے ڈرانے کا ذکر عرصے سے سن رہے تھے اور کوئی عذاب آتا نظر نہیں آتا تھا اس سے ان کی حمتیں بڑھ رہی تھی کہ کوئی عذاب آتا ہوتا نہیں ہے آنا ہوتا تو اب تک آ جاتا اس لئے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت حکمتِ بالغہ سے بساوقات مجرم قوم کو محلت دیتے ہیں ہمارے خاندانوں میں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پاپی ہے عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتی ہیں اللہ پکڑتا کیوں نہیں ان کو بعض لوگ تو برن باجے والے ہوتے ہیں وہ کمائی کھاتے ہیں نماز کے بھی پابند ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ جو حلال کمائی والے یہ ان کے ساتھ اس لئے جڑے رہتے ہیں کہ وہ دین سے جڑے رہے تو بیٹھے بیٹھے کھاتے پیتے پھر ان کا کھانا بھی پڑتا ہے تو پھر بولتے بھی ہو یار اگر ہم حرام ہیں ہماری کمائی حرام ہے تو اتنی فراوانی اتنی مسعات اتنی دولت اور اتنی عزت اور اتنی کامیابی ہم کو کیوں تم حلال والوں کو کیوں نہیں یہ بول دیتا ہے مسلمان لاسٹر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے پتنگ کو کیسے ڈھیل دیتے ہیں اور جب وہ سوچتا ہے کہ آرہے بھائی ہم تو کامیاب ہو گئے تو کنی کھچ لیتا ہے کٹ دیتا ہے پھر پتنگ زمین پہ آ جاتی ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس لئے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت حکمت بالغہ سے بسا اوقات مسلم قوموں کو محلت دیتے رہتے ہیں اور یہ محلت بعض اوقات بڑی لمبی بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سرکشوں کی جرت بڑھ جاتی ہے اور پیغمبروں کو ایک گناہ پریشانی پیش آتی ہے اور پھر ایسا لگتا ہے یہ مایوس ہو گئے پھر اللہ اس وقت ان کی مدد کرتا ہے عذاب لے آیاتا ہے لے آتا ہے سمجھ میں آیا لقد کان فی قصصہن عبرت لئولی الالباب ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لئے بے وقوفوں کے لئے نہیں جو غور کریں گے ان کو عبرت ملیں اس سے مراد تمام انبیاء کہ قصے قرآن میں جو مذکور ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں خاص یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو غور کرو اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو کس کس طرح سے اللہ تعاید نسرت کر دیتے ہیں کہ کوئے سے نکال کر ایک تخت سلطنت پر اور بدنامی سے نکال کر نیک نامی کے انتہا پر پہنچا دیتے ہیں ہاں اور مکر و فریب کرنے والوں کا انجام زلت و رسوائی ہوتا ہے عبرت ہے اس لئے صحیح راستہ مت چھڑو اور آنے والے حالات سے گھبراو مت جیل میں بھی لے جائے گا اللہ انسان بھی بنائے گا اللہ کیا تخت پر بھی بٹھا دے گا تو تقوی اور صبر پکڑے رہو مکان حدیثاں یفترہ ولیکن تصدیق اللہ جبھے یہ قصہ کوئی گھڑیوی بات نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا بلکہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازر ہو چکی ہیں کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا مذکر ہے کس میں مکہ کے عربوں کو بکریوں کے ان چرواہوں کو ان کو نہیں معلوم تھا لیکن میں نے کہا یہود کو معلوم تھا کیونکہ ان کے باس تورات زبور انجیل یہ کتابیں تھی ہاں حضرت وحب ابن منب بہ یا منبہ کہو بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے وہ تو فرماتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفیں نازل ہوئے ہیں جتنی چار کتابیں آسمانی اور تئیس صحیفیں یہ جو نازل ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے سے کوئی خالی نہیں تفسیر مظہری میں یہ بات تو آسمانی تمام کتابوں اور صحیفوں میں کس کا ذکر تھا یوسف علیہ السلام کے لیکن یہ عربوں کو معلوم نہیں تھا ان کے لئے نہیں ہاں ادھر سے انہوں نے کارا کرتا نے بول لیے کیا پوچھو کیا پوچھو محمد جھوٹے نعوذ باللہ اچھا ہاں ہاں وہ یوسف کا قصہ کیا ہے لو بارہ رکو کا قصہ سنا دیا اللہ تعالیٰ ارے سمجھے گے نہیں سمجھے ہاں وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی تفصیل اور رحمت ہے قوم کے لئے جو ایمان لانے والی ہیں ایک خاص بات ہے وہ کیا ہے ہر چیز کی مراد یہ کہ قرآن میں ہر اس چیز کی تفصیل موجود ہے جس کی دین میں انسان کو ضرورت ہے جس کی دین میں انسان کو ضرورت ہے ہر وہ چیز قرآن میں موجود ہے عبادات معاملات اخلاق معاشرت حکومت سیاست وغیرہ انسانی زندگی کے ہر انفرادی یا اجتماعی حال سے متعلق احکام و ہدایت اس میں موجود ہیں اور فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لئے یہ دیکھوا قرآن ہدایت ہے کس کے لئے اور جس کو ہدایت نہیں چاہیے اس کے لئے پھر یہ قرآن خود کہتا یزل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے جن کو ہدایت کی تلاش ہدایت حدل للمتقین شروع میں ہے کہ نہیں ذالکر کتاب العرب وفی اس میں کوئی شک نہیں اس کتاب میں ہدل للمتقین یہ متقی لوگوں کے لئے ڈھرنے والوں کے لئے کیا ہے ہدایت کا سبب ہے ہاں بات سمجھے اور جو لوگ کیڑے نکالنا چاہے تو ان کو کیڑے بھی مل جائیں گے ایک نے لکھا تھا دو قرآن میرے پاس کئی ہیں میرے کتب خالے اور وہاں اس نے بتایا دیکھو یہ قرآن میں یہاں ایسا ہے یہاں ایسا ہے اس نے اس میں کیڑے نکالے حالانکہ اس کے دماغ میں کیڑے ہو قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ٹکر آئے ایک دیسے لیسے بات سمجھے قرآن ہدایت ہے رحمت ایمان لانے والوں کے لئے ہاں اس لئے جو ایمان لانے کے لئے سمجھنے کے لئے آئے ان کو سمجھاؤ اور جو آپ سے علجنے جھگڑا کرنے کے لئے آئے ان کے نات کو نہیں لگنا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کافروں کے لئے بھی ہدایت ہے یہ حدر للناس بھی ہے لیکن کب ہے اگرچہ قرآن رحمت اور ہدایت ہی ہے مگر ان کی اپنی بدعملی اور نافرمانی کی وجہ سے یہ رحمت اور ہدایت ان کے لئے وبال بن گئی ورنہ تو سب کے لئے ہدایت بات سمجھے کہ نہیں اب سوال یہ ہے کہ سورہ یوسف حضور پر کیوں نازل کی گئی تسلی دینے کیوں تسلی بہت ستائے گئے بہت جھٹلائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچائی گئی سمجھ بھی آیا تو اس میں یہ بتایا یوسف کا واقعہ پڑھ لو اور ساتھ میں پہلے کے انبیاء بھی اسی طرح ستائے جاتے تھے تو آپ نے اپنا اپنی دعوت پوری کر دی آپ تسلی رکھیں آپ دن برداشتہ نہ ہو تو حضور کو تسلی دینے کیلئے سورہ یوسف کیا ہے نازل کی گئی سمجھے کی نہیں سمجھے ماشاءاللہ یہاں ہوئی سورہ یوسف پوری موسیقی